واپس نہیں جائیں گے واپس نہیں جائیں گے واپس نہیں جائیں گے آپ قدم بڑا دیا انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے اور انقلاب راگ چھوڑیں گے انقلاب آئے گا؟ جی انشاءاللہ آئے گا کتنا پر امید ہے؟ بھئی آپ یہ سمجھ لوگے 99.9% میں یقین ہے کہ انقلاب آئے گا جی اگر قیادت پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر کس طرح ہم کیا قیادت کے لیے تو نہیں نکلے ہم اپنے ملک کے لیے نکلے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے نکلے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیں انصاف ملے اداروں میں انصاف ہو سب جگہ انصاف ملے یہ ہم انتشار پساند نہیں ہیں ہم انتشار نہیں پھلانا چاہتے لیکن یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی ہمارے پاس اپشن نہیں ہے ہم واپس نہیں ہو سکتے تو سبسل پولیس کی جانے پر ٹیئر گیس چیلنگ کی تو ہم بھی انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ ثابت قدر میں کھڑے رہیں گے ہم نہیں پیچھے اٹیں گے انقلاق لا کے چھوڑیں گے ورنہ نہیں بس کریں گے انشاءاللہ وہ آئے نا علی عبود بودو علی عمین گڑھابور صاحب پچھلی دفعہ بھی نہیں نہیں انشاءاللہ اس بار آئیں گے اس بار آئیں گے اور ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ آگے تک جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ بس یہ آئی لیول کے کام ہوتے ہیں یہ جو ہے نا سارے مملات آئی لیول پہ ہوتے ہیں بیچ میں عوام رگڑی جاتی ہے لیکن اس بار مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ دل سے نکلی ہے دل سے نکلے ہو بھائیو انشاءاللہ اس بار انشاءاللہ کوئی ڈیل نہیں کوئی ڈیل نہیں کوئی سمجھوتا ہے ہی نہیں ہم سمجھوتا نہیں کریں سارکار جے سب کچھ عتم ہو جائے سمجھوتا نہیں ہے سمجھوتا نہیں کرنا آپ نے دو تین دفعہ تو یہ کام کر لی ہے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ نہیں کریں گے ہاں آپ نہیں کریں گے پہلے بھی مجھے نہیں لگتا کہ کیا ہے برحال آپ کے بقول کیا ہے لیکن انشاءاللہ اس بار نہیں ہوگا اس بار ہم آگے تک جائیں گے اند تک جائیں گے اور مسئلہ حال کر کے ہی چھوڑیں گے یہ بھی آپ کے بھائی ہیں پولیس والے جو کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں ہم بھی تو ان کے بھائی ہیں صرف وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں ہم بھی ان کے بھائی ہیں اگر ہم ان پہ ترس کھا سکتے ہیں تو وہ ہم پہ بھی کھائیں ہم بھی انہی کے ہی ہیں نا ہم کوئی لات کر کے آپ لوگوں کو چلنا چاہیے ہم بھی کوپریٹ کریں ہم بھی کوپریٹ کریں گے ہم انتشار پلانے تو نہیں آئے ہم پور سکون پور امن اتجاج کرنے آئے ہیں لیکن وہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے اتنا تو ہمارا رائٹ بنتا ہے نا آزاد ملک میں رہتے ہیں ہمیں اتجاج کر سکتے ہیں اتجاج آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے لیکن وہ ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتے ہم کیا کہنا چاہیں گے میسیل کیا دینا جائیں گے لوگوں کو دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ چوڑیاں پہن لو یا تو گھر میں یا تو پھر اٹھ کے آج ہو اپنے آنے والی جوان نسل کی لڑو اسلام آباد راول پنڈی کے لوکل لوگ ہوئے اس طرح نہیں نکل رہے عوام نہیں نکل رہی وجہ کیا ہے بس وجہ یہی ہے کہ انتشار پھیلا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ پیچ میں کچھ رل جاتے ہیں انہی کے نون لیگ کے انتشار پھیلا دیتے ہیں پیچھے پیچھے جو عوام ہوتی ہے جو دل سے نکلی ہوتی ہے وہ فاز جاتی ہے ان کی چھترول ہوتی ہے یہ لوگ تو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں رگڑے کون چاہتے ہیں پیچارے غریب عوام ہم جیسے لوگ رگڑے جاتے ہیں یہ لوگ تو نکل جاتے ہیں آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے نہیں بس اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ گھر سے نکلو باہر آو اور ہمارے ساتھ ثابت قدم رو انشاءاللہ دی چوک تک جائیں گے دی چوک تک جائیں گے جی انشاءاللہ اتحجاج آپ لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے اس ٹائم آپ کے کافلے جو ہیں کے بھی کہے کہ وہ یہاں نہیں پہنچیں پھر بھی آپ لوگ سڑکوں پر ہیں ان جائے گا لیکن اس کو رستے میں بہت مشکلات ہیں وہ مشکلات مطلب ہے وہ رستے سے اٹھا کے تو پہنچیں گے ابھی تک یہاں پر کون لیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو کیا عوام خود باہر نکلی ہوئی ہے عوام خود باہر نکلی ہوئی ہے عوام خود نکلی ہوئی ہے خود ہی نکلی ہوئی تو کیا کہنا چاہیں گے پچھلی مرتبی جو اجلاس تھا جو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھی کہہ گا کہ ہم لوگ نکلیں گے لیکن پھر اتحجاج کو مؤخر کر دیا گیا تھا اس مرتبہ آپ لوگ نکلے ہیں حیبر پفتنخواہ سے بھی بڑے کافلے یہاں پر آئیں گے مختلف شہروں سے پاکستان کے لوگ باہر نکلے ہوئے سمجھ دیں کہ اتحجاج کمیاب ہوگا انشاءاللہ کمیاب ہوگا وجوہات کیا ہیں اتحجاج کرنے کی پڑا اس کے لئے اتحجاج کا اجلاس یہی ہے جو یہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ یہ لوگ اس وقت یہ عوام یاد آ جاتا ہے جس وقت کرسی کا ضرورت پڑ جاتا ہے ان لوگوں کو جب پانچ سال کیلئے یہ کرسی پہ چل جائے تو یہ عوام بھول جاتا ہے پھر یہ انجام ہوتا ہے اس عوام کا شیلنگ ہو رہے یہ مقابلہ کرے آکے ہاتھ پہ یہ شیلنگ نہ کرے یہ پوریس امارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے پولیس متصل ٹیر گیس شیلنگ کر رہی ہے عوام کی اوکر اس ٹائم رات کے بڑا بگ گزر چکا ہے آپ لوگ پھر بھی ہیں کس ٹائم نکلے تھے صبح ہم تو نکلے ہوئے نماز کے بعد کیوں نماز کے بعد نماز سے پہلے تو کوئی ہمارا کی پیگے والے جو ہے نا وہ بھی نکلے ہوئا تھا وہ در سے وہ بھی نماز کے بعد ہی نکلے ہوئے ٹھیک ہو گا چاچو بہنچے کہاں سے آ رہے ہیں بھائی یہ راول فلدک ہے اعتجاج کیلئے آئے ہوئے ہیں یہ بلکل اعتجام کیلئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اعتجاج آپ لوگوں نے جاری رکھا ہوئے کرافتاریاں لائی جا رہی ہیں تا پہ 144 نافذ ہے کیا کچھ سٹیڈیجی کیا ہے پلین کیا ہے آپ لوگوں جو چیزی چیزی بات ہے یہ پتشاہیت جماعت جو پاتیسان سے سب سے زیادہ مندید لگتی ہے یہ اعتومت ہے تعم تو انہیں تریٹے سے چیزار تھی زیادہ تھی یہ جو مول بنایا ہوئے یہ امپورٹی اعتومت نے خود بنایا ہوئے اس میں عوام تھا تو یہ تسول ہے شیلنگ شدید ہو رہی ہے پولیس کی جانب سے پریشان نہیں ہو رہے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے یہ پورا دن ہو دیا دن دو بجے دن دن مارتے بعد انہوں نے یہ تعم چلو تال دیا تھا ات طرف بھی فیضاباد میں انہوں نے سہلنٹی ہو لی ات طرف بھی سہلنٹی ہو چیز دلکھرک سے خیبر فخت انخواس ہے علی امین صاحب کے ساتھ کیوں نہیں آئے نہیں بس میں پہلے آیا ہوں آپ پہلے آئیں کب سے آئے ہوئے میں کل سے پرشی سے ہوں رہائش کام پہ آپ لوگ رہے ہیں رہائش بس اسی طرح سڑکوں پہ رہتے ہیں کیا موقف کیا ہے مین ایجنڈا کیا ہے پوائنٹ کیا ہے آپ لوگوں میں پوائنٹ یہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی ظلم ہو رہا ہے نا یہ نجاز ہے اور ہم ادر مطلب ہے عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہم ظلم کر رہے ہیں شدید اور ہم پھر بھی برداشت کر رہے ہیں ہم نے پر امن احتجاج کرنا ہے امن احتجاج آپ لوگوں نے کرنا ہے اس ٹائم آپ فیض آباد کے مقام پر موجود ہیں عمران خان صاحب نے ڈیچو کی کال دی ہوئی ہے کب تک جا رہے ہیں ہم خوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیچو تک صبح تک پہنچ جائے گے علی امین صاحب کافلے کے ساتھ ہے بڑی تعداد میں وہاں سے کافلے آ رہے ہیں خیبر پخواہ سے بھی ہمارا وہی انتظار ہے کہ جب تک وہ اسلام آباد کے عدود میں اندر داہل ہو جائے لگتا ہے کہ اسلام آباد پہنچ پائیں گے انشاءاللہ وہ تو پچھلی دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے لیکن وہاں پر انہوں نے احتجاج کو مؤخر کر دیا اور ڈیلے کر دیا کیا بجا بنی تھی بس کچھ ہوجو ہاتھ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ واپس چلے جائے اس دفعہ تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ اس دفعہ کامیاب ہوگا کامیاب ہوگا مزید بھی بات کرتے ہیں لوگوں سے کیا لگتا ہے کہ احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کے کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا فائدہ ہوگا نا یا ہمیشہ کی طرح ٹیئر گیس شیلنگ پتراؤ یہ دیکھ کر اس کے بعد پھر احتجاج روک دیا جائے گا دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جب عوام جاتی ہے نا عوام کو پورا مین احتجاج نہیں کرنے دیتے آتا کہ سیڈنگ کرتے ہیں اور یہ نو مین کہ وہی مقدمات دوبارہ سے بنا کے اور خان صاحب پہ بورڈ ڈال کے تاکہ ان کو باہر نہ نکنے دیا جائے ان کا مین مقصد یہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اگر باہر آگے تو ان کی سیاست ہتم ہو جائے گی اس وجہ سے یہ آگے سے جو ہے مزمت کرتے ہیں ٹھیک ہے پورا مین احتجاج کرنے نہیں دیتے تو مسئلہ یہ اصل نہیں آگے نہیں جانے دے رہے ان کا یہ مقصد ہے بیچ اوپ تک جنگ جی بیچ اوپ تک زیادہ کے آقے پہنچی ہوئی ہیں میں نے سننا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پر دفنیو 144 نافذ ہے گرفتاری عامل میں لائی جا رہی ہیں گرفتار یہ کتنے لوگ گرفتار کریں گے جو بھی وہاں پہ جا رہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں کتنے لوگ گرفتار کریں گے پورا پکستان گرفتار کر لیں گے لوگ اس طرح کو جو نہیں رہے گے گرفتار یہاں سے بھی کی ہے تو ہم یہاں سے بگی ہے تو یہاں سے پانچ چھے بندیں کہ یہ وہی فساد ملک میں بروا ہو ان کی جو مائنڈ ہے عوام کا اس سائٹ پر موڑ کے دوسری طرف سے ہم اسی طرح کھا پی کے نکل جائیں ان کا رول یہی ہے ہمیشہ سے یہی رہا ہے میسیج کیا دینا چاہیں گے میسیج یہی ہے کون ہے میں نتجاج ہے ہمیں گرنے دیں ٹھیک ہے جس کی نہیں کرنے دے رہے تو پھر وہی پرانے پرانا ریوائیو کرنے والا ایک بات ہے رات کے ساڑھے دس بج رہے اس کا جی جی کیا کہنا چاہیں گے اس ٹائم بھی آپ بھی موجود ہیں ہم خان کی رہائی کے لیے ہے ٹھیک ہے اور چھوڑو ایرا اس کو اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے رہا کر کے میدان میں آکے مقابلہ کریں یہ فارم 47 واری حکومت ہے ان کو پتہ ہے ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے صرف پیچھے سے ہاتھ رکھا ہوئے کسی نے تو کوئی فائدہ نہیں ہے امریکہ نہیں رکھا ہوئے امریکہ نہیں رکھا ہوئے امریکہ نہیں رکھا ہوئے سلام علیکم سے ہوا پرم ٹھیک ہے نہیں تھا یہاں پر راستے بند تھی میں پہلا اور علی پور گیا میں نے کہا کوئی انگامہ ہوگا یہاں پر اعتجاج کرنے کا کوئی فائدہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران فان صاحب نے ڈی چوک کی کال دی ہے لیکن آپ لوگ یہاں پر اعتجاج کر رہے ہیں ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں نا مرسائکل لانا کیا ہے نا آگے کس طرح راستوں کو تو کنٹیننس لگا کر بند کر گئی یا کس طرح پہنچیں گے بس اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ دوا چاہیے گاڑ کر کھڑے اگر لیڈر شیپ پیچھے ہٹ جاتی ہے یہ اس نے بولا پیچھے ہاتھ رکھا ہے میں تو سامنے کو امریکہ نے ہاتھ رکھا ہے امید ہے قیادت کی اوپر کے قیادت پیچھے نہیں ہٹے گی اس دفعہ انشاءاللہ امید تو پوری پوری ہے لیکن اگر قیادت پیچھے ہٹ بھی جائے تو ہم قیادت کے لیے تو نہیں نکلے ہم اپنی ملک کے لیے نکلے ہم اپنے لیے اپنے لیے نکلے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے نکلے مزید کیا کہنا چاہیں گے کچھ پیغام دینا چاہیں آپ نے دیکھنے پیغام تو یہ ہے حکومت کے لیے گزارش ہے کہ آپ ایسا تو نہ کرے یہ کوئی طریقہ ہے یعنی کہ ہم تو چلو احتجاج کر رہے ہیں ہمارے لیے نہ صحیح عوام کتنی مشکلات میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کے لیے تو سوچنا چاہیے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جو کام کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا بہت مشکلات کا سامنا ہے اگر ہم کہہ رہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے ڈی چوک پہ کرنا ہے ہمیں ایریا دے دیتے ہیں کہتے ہیں یار یہ آپ لوگ کا ایریا یہاں احتجاج کریں یہاں سے کوئی باہر نہ نکلے ادھر سخ سیکورٹی دے دیتے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ مختلف راستے مختلف جگہ بے بند کر دو اور آپ مختلف سارے عوام پورا اس ٹائم ہے اس لام آمباد راول بنڈی مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے نا تو یہ مشکلات عوام کے لیے ہے ہمارے لیے ناس یہ عوام کا تو سوچ پھر کیا کشیدگی اس سے بڑے گی مختلف طریقے سے لوگ آنگے اس سے جو ہے نا یہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں اچھا اور پی ٹی آئی کا یہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے پائدہ کروا رہے ہیں جی ناظرین اس ٹائم کارکونان جو ہیں وہ پرجوش ہیں رات کے اس ٹائم ڈیارہ بجے بج رہے ہیں اور کارکونان اس ٹائم بڑے پرجوش ہیں اور وہ اس ٹائم سراپہ احتجاج ہیں مین کشمیر ہائیوے کی اوپر اس ٹائم وہ سراپہ احتجاج ہیں فیضباد کے پل کے اوپر پولیس کی بہاری نفری یہاں پر تائنات ہے اور ٹیر کے اس مسلسل جو ہے وہ کارکونان کی اوپر کی جا رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں اور جب تک ڈی جوک تک نہیں پہنچیں گے یہ احتجاج جاری رہے گا علی امین گرنپور صاحب کے کافلے بھی خیبر پخت نفوا سے اسلام آباد کی طرف رہوان دعا ہے مسلسل یہ لوگ ٹیر گیس کی شیلنگ کی اس ٹائم برداشت کر رہے ہیں اور وہ وقتن فوقتن یہاں پر آ رہے ہیں اور پھر جب ٹیر گیس ہوتی ہے تو وہ دوبارہ واپس سے لے جاتے ہیں لیکن وہ بار بار یہاں پر تشریف لاتے ہیں